پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کا شیڈول سامنے آ چکا ہے پاکستان اور انگلینڈ کے میچز پاکستان میں ہی ہوں گے وہ جو بھونگیاں مار رہتے ہیں کہ میچز یو ای میں ہوں گے سری لنکا میں ہوں گے یا سنگاپور ملیشیا میں ہوں گے بھائی بھی یہ پاکستان کی اوم سیریز ہے اور میچز سارے کے سارے پاکستان میں ہوں گے پہلا میچ ملتان میں ہوگا دوسرا میچ کراچی میں ہوگا تیسرا میچ راول پنڈی میں ہوگا پاکستانگا اگر اوورال اگر ہم ریکارڈ دیکھیں ملتانگی کرکٹ گراؤنڈ میں تو کافی اچھا ہے کافی میچز پاکستان نے جیتے ہیں اوید کراچی کے ریکارڈ بھی اگر ہم دیکھیں کراچی کا بھی وہاں بھی پاکستان نے بہتاشا میچز جیتے ہیں راول پیڈنگی بات کریں تو ان قریب میں ہم نے کوئی میچ نہیں جیتا لاسٹ میچ ہم نے ساؤت آفریگا اقلاب جیتا تھا اس کے بعد ہم نے سارے میچز راول پیڈنگی میں ہارے ہیں پاکستان کو دھوکیں گئی تھی پہلی ٹیم بنے بھی جنہوں نے پاکستان کو وائٹ واش کیا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں تو انگلینڈ کی وہی ٹیم واپس آ رہی ہے اور اس بار پہلے سے زیادہ دوئے گی انگلینڈ پہلے تو 3-0 تھا ابھی بھی شاید 3-0 ہوگا لیکن اس پاس شاید ہم اننگ سے ہارنے کی کافی چانسز ہے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کی پرفرمیس آپ کے سامنے اور باتیں چل رہی تھی کہ شان مسود کو ہٹایا جائے گا لیکن اگر انگلینڈ والی سیریز بھی ہم ایسے ہی وائٹ وائش ہوتے ہیں تو پھر ہیٹلر والا کام کرنا چاہیے چلو ہم وہ والا کام تو نہیں کر سکے لیکن ان کو فارق کرنا چاہیے شان مسود کو کیپٹن سے فارق کرنا ہوگا اگر انگلینڈ کی ہم نے سیریز ہار دی پاکستان میں میچیز ہو رہے ہیں پاکستان کی پچیز کو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پچیز کیسے کھیلے گی اسی حساب سے آپ ٹیم کو کلایا پہلے میچ میں آپ کو جب اسپینر کو کلانا تھا آپ نے اسپینر نہیں کلایا دوسرے میچ میں فاسپولر کلانا تھا آپ نے فاسپولر نہیں کلایا اسپینر کو کلا دیا یعنی اپنے پچیز کی ابھی سے حضر میمو صاحب مہربانی کر کے ابھی سے آپ دھورہ کریں ملتان کا ملتان میں رہے ہیں وہ جو کوچز جو بھاگ گئے ہیں آپ کے جیسن گلیسپی بھائی فوری نہیں وہ بھاگ گیا بندہ دوسرے دن ہی بنگلہ دیس سے ہم ہا رہے ہیں ادھر دوسرے دن بندہ فلائٹ لے کے سیدھا اسٹریلیا چلا گیا بھائی آپ یہاں پر رہو آپ پچیز کو دیکھو یہاں کی کنڈیشنز سے واقف ہو پھر اسی حساب سے آپ پچیز اور سیلیکشن بھی کرو اور پھر جو ہے باقی جو معاملہ تو ڈیسیشن ہوتے ہیں اسی حساب سے کرو ایسے نہیں کیوں کہ پریس کونفرس میں آئے کہ پچیز نے ہمیں سرپرائز دیا ہے ازر محمود سے ابھی دھڑکواہ تھے کہ وہ جناب ملتان میں اپنا ٹائم بتائے کراچی میں اپنا ٹائم بتائے تھوڑا پتا چلے پچیز کے حوالے سے پھر اسی حساب سے جو ہے پچیز کے حوالے سے آپ سیلیکشن کریں ٹیم کی بھی اور باقی جو ہے ڈیسیشنز کریں تو یہ سیریز مشکل ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ انگلین کے خلاف جو سیریز ہے وہ ون آف دی ٹافیسٹ جو ہے سیریز ہوگی بنگلہ دیش والی تو کچھ بھی نہیں تھی وہ ہم ہار گئے ہیں پہلا میں دس وگر تھے دوسرا میں چھے وکٹوں سے یہ والی سیریز جو ہے پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ہوگی اور یہ نو ڈاؤڈ ہم ہوم کنڈیشن میں کھیل لے ہوں گے لیکن انگلین کی ٹیم بہت بہت زیادہ پاکستان سے بہتر ہے کئی گناہ زیادہ پاکستان سے بہتر ہے اور انگلین کی ٹیم رکھتی ہے شمطہ رکھتی ہے پاور رکھتی ہے سکلز رکھتی ہے کہ پاکستان کو ایک بار پھر سے تھری زیرو ہر آئے ویسے تو ہمارے اب کوئی چانسس نہیں ہیں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپیشپ میں کہ ہم فائنل میں جائیں گے پہلے ہم بڑا سوچ رہے تھے پاکستان اسپارٹ یو ہے اگینسٹ انڈیا کھیلے گا انڈیا کے خلاف پاکستان ٹیسٹ میں کھیلے گا فائنل بڑی ہم خوش ہو رہے تھے اور سات میسے چھے میچے جیتنے ہیں بس چھے میچے جیت لیے تو ہم فائنل پہنچ جائیں گے ابھی آپ کو سارے بھی میچے آپ جیت جائیں گے پھر بھی آپ فائنل میں نہیں پہنچ سکتے ایک تو بڑی بات ہوگی اگر آپ سارے میچے جیت گا ہے کیونکہ ہم ایک پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو صرف یہ بنگلہ دیش والی سیریز ایزی ہے ویسٹر ڈیز والی ایزی ہے دو دو میچے یہ تو ہم آرام سے جیت جائیں گے انگلینڈ پاکستان میں سیریز ہے تو وہ بھی ہم جیت سکتے ہیں انگلینڈ سے پھر ساؤٹھ افریقہ والی سیریز ہوگی لاس میں وہ تھوڑی مشکل ہوگی لیکن نہیں بھائی آپ کی پہلی ہی میچ آپ نکالو کم سے کم ایک آدھا میچ جیتو یار انگلینڈ سے ایک آدھی دو میچیز میں ایک بھی تین میسے اگر ایک میچ بھی اگر ہم جیت جاتے ہیں انگلینڈ سے that would be enough enough in this conditions ابھی جو پاکستان کی conditions ہیں اگر ابھی جو ہم کھیلنا ہے جس قسم کی کرکٹ ایک بھی میچ جیتیں گے تو confidence up جائے گا ویسے تو ایک تو مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی آگے آپ کی test matches آ رہے ہیں آپ ابھی champions cup کرا رہے ہیں جو کہ ODIF format کے بحث پر ہے یار یہ cancel کر گیا آپ test کی کوئی championship کراتے انڈیا انڈیا سے آپ سیکھیں انڈیا نے اپنی جو home series آ رہی ہے اگنسٹی بنگلہ دیش test series کی اس سے پہلے دلیت trophy کرائیے وہاں پہ ان کے players جو اچھے طریقے سے practice کر رہے ہیں اور اسی skills کے ساتھ اسی mindset کے ساتھ وہ اتریں گے اگنسٹی بنگلہ دیش اور آگے انگلینڈ کی بھی series ہے انڈیا اور دیگر جو ٹیم میں آئیں گی تو ان کی planning دیکھیں اور ہماری planning دیکھیں ہم ابھی سے champions trophy کی تیاری کر رہے ہیں champions cup کرا کے کہ بھائی ایک mindset بنے گا کہ ہم champions cup جیت کے تو ہم champion trophy بھی جیت جائیں گے ایسے نہیں ہوتا ہے آپ پہلے present where ہے ابھی آپ کی test series چل رہی ہے back to back تو آپ test کے tournament کرائے ایسے نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم کو دنیا میں number one team ہے test کی تو آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے test matches کھیلنے کی اپریٹس کرنے بھی بھائی test کا tournament کراتے آپ کے پاس spinners نہیں ہیں آپ کے پاس اچھے openers نہیں ہیں آپ کے پاس fast baller جو تھے بڑے بڑے نام آپ کے نشریم شاہ شاہین شاہ فریدی وہ کسی کام کے نہیں ہے وہ صرف t20 کے cricketers ہیں test کے لیے آپ کے پاس پیور جو ہے پیور جو test playing جو fast baller وہ آپ کے پاس نہیں ہے انگلینڈ یہ بات کرتے تو ان کی ٹی ٹوانٹی کی fast baller الگ ہوتا ہے test کے الگ ہوتا ہے سٹوارٹ بروڈ اور جیمی ایڈرسن آپ نے دیکھا کئی عرصے تھے وہ ٹی ٹوانٹی نائے ڈی آئی کھلتے تھے صرف ٹیسٹ کے لیے وہ تیاری کرتے تھے وہ ٹیسٹ کرکٹ کھلتے تھے یہی نظام پاکستان میں چاہیے محسن نگوی صاحب نے باتیں تو بڑی کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب ٹیم کو جو ہے چھوٹی سرجری نہیں بڑی سرجری کی ضرورت ہے اور وہ محسن نگوی صاحب کرنے جا رہے ہیں پہلے تو کہہ رہے تھے ٹولز نہیں اب شاید ٹول گولز آ چکے ہوں گے اور اب سرجری کرنے کی ضرورت ہے اب یہ ایک میٹنگ بھی ہے بہت جلد پی سی بی میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک میٹنگ ہوگی بڑے پیمانے میں میٹنگ ہوگی جس میں گیری کسٹن بھی آ رہے ہیں ادھر سے اور اسٹریلیا سے آپ کا جیسن گلیس بھی بھی آ رہا ہے گررکسٹن ساؤت افریقہ سے آ رہا ہے تو یہ سارے بیٹھیں گے ایک بار پھر سے اور کیپٹن سی کی بات کریں گے کہ جو اسٹریلیا ٹیم جائے گی ٹی ٹون ڈی اور اوڈی آئی کی کیا ادھر بابا رازم ریٹین کریں گے از ایک کیپٹن یا نہیں اچھا ایک اور بڑی قبر ایک اور بڑی بات جو آپ سے بتانے دی چھے ساتھ چھے منٹ ہوگے وہ بات ہی نہیں کی یار آپ سے مین بات جو آپ سے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ امید شاہ نے کہا ہے امید شاہ جو کہ ہوم منسٹر انڈیا میں ان کا بیٹا جے شاہ جو کہ آئیسیس کا چیرمن ہے جس پہ بڑی تنقید کی دی راہول گاندی نے بیچ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس بندے کو بھلا پکڑنا نہیں یادا اس کو اپنے آئیسیس کا چیرمن لگایا ہوا ہے وہ ایک الگ بحث ہے لیکن امید شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان جب تک ٹیرریزم کو ختم نہیں کرے گا انڈیا ٹیم پاکستان نہیں جائے گی سیمپل انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے اب جناب محسن نکوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہی چیمپین سٹوفی ہوگی انڈیا سمیت انڈیا ٹیم سمیت ہر ٹیم پاکستان آئے گی یعنی چیمپین سٹوفی کی ایک میج بھی پاکستان سے باہر نہیں ہوگی حالانکہ یہ ٹو ایلی ٹو سے ہے محسن نکوی کے لیے یہ کافی یہ تھوڑی جلد باز ہی کر رہے ہیں یہ باتیں کرنے لیکن کونفیڈنٹ ہونا چاہیے محسن نکوی صاحب کو کیونکہ پاکستان کرکٹ بورٹ اپنے طرف سے پوری تیاریا کر رہی ہیں رنوویشن کا کام بھی چل رہا ہے تینوں گراؤنڈ میں اور انڈیا ٹیم کے لیے خاص انڈیا ٹیم کے لیے قذافی اسٹیڈیم کے قریب ایک سیون سٹار وی وی آئی پی ہوتل بن رہی ہے خاص یعنی یہ میں نے سنا تھا کہ سیدھے خاص انڈیا ٹیم جو رہے گی یہاں پہ صرف پانچ منٹ کا کوئی فاصلہ آئے گراؤنڈ سے اسٹیڈیم تک اسٹیڈیم میں کھیلے گی گراؤنڈ سے باہر جا کے اسٹیڈیم سے ہوتل تک صرف پانچ منٹ کا جو ہے فاصلہ آئے اور ہوتل میں انڈیا ٹیم رہے گی پانچ منٹ میں اسٹیڈیم ہوتل ایسے ہی جو ہے یہ تین چار انڈیا آگے ہوں گے وہ لاور میں رکھے گئے اور اسٹیڈیم کے قریب ہوتل بنائی جاری ہے تو مین بات یہ ہے مین بات یہ ہے کہ کیا انڈیا واقعی میں پاکستان آئے گی کیونکہ امید شاہ کا اگر یہ بیان ہے یہ کوئی معمولی بیان نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا بیان نہیں ہے امید شاہ ہوم منسٹر ہے اور نرندر موڈی کا انتہی قریبی بندہ ہے اور اسی کا بیٹا جے شاہ ہے آئی سیزی کا جو چیرمن ہے تو لگتا ہے ایسے ہی ہے ان کی اسٹیڈمنٹ ہے کہ پاکستان میں انڈیا کا آنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ موسیل نوکی صاحب موسیل نکوی صاحب جو ابھی ایسی سی کے پریزیڈنٹ بنے گی ایشیان کرکٹ جو کاؤنسل ابھی ہے جو ایشیا کا بغیرہ یہ کراتی ہے تو موسیل نکوی صاحب بھی اپنی طرف سے کانفیڈنٹ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے پاکستان آنے کے لیے تیارے اندر سے ان سے رابطے چل لے انہوں نے بھاقاعدہ جے شاہ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ بھی کیا اور جے شاہ نے ان کو کونفیڈنٹ دلایا کہ انڈیا آنے کے لیے اور پاکستان اور انڈیا کی میچز کرانے کے لیے وہ کوشہ ہیں جے شاہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان دونوں ٹیم کے درمیان جو میچز جو رکی ہوئی ہیں دوہزار بارہ سے وہ سیریز دوبارہ شروع ہو اور پاکستان میں آ کر انڈیا یہ چیمپئن ٹروفی بھی کھیلے یہ جے شاہ نے کہا ہے موسیل نکوی کے بھاپول انہوں نے یہ کول کی دی جے شاہ کو تو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی چیزیں جو پینڈنگ میں کافی اور ہو سکتا ہے ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ انڈیا جو پاکستان میں آ کر کھیلے اور چیمپئن ٹروفی کامیاب جائے باقی ہر ٹیم آنے کے لیے تیار ہے ایکسپٹ انڈیا انڈیا اگر آتی ہے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوگی سیریز ہے اگنس دی انگلینڈ جو کہ پہلا میں سات اکتوبر کو کھیلا جائے گا ملتان میں دوسرا میچ گراچی میں پندرہ اکتوبر کو کھیلا جائے گا اس کے بعد چوبیس کو راول پندی میں یہ میچ تیس سیریز کا آخری میچ کھیلا جائے گا اگنس دی انگلینڈ پاکستان کی تیاریاں بھرپور ہے ابھی شلال چیمپئنز کپ ہے وی ہوپ کے بابر آزم اور یہ شان مسعود یا عبداللہ شفیق تھوڑی بہت جو فرم جو کھوئی ہوئی ہے یہ واپس لائیں چیمپئنز کپ میں اور جناب اگنس دی انگلینڈ ہائی فائی پرفرم کر رہے ہیں اور بابر آزم کا ایک زبردست کم بے گو ایسا کم بے گو کہ دنیا دیکھتی رہ جائے ملتے کے لئے میں اپنا خیال لگے اللہ حافظ